ناتِ سرور سے دل میرا مسرور ہے یہ شبِ امور ہے یہ شبِ امور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وصحابی کا حبیب اللہ ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ کو پروگرام شبِ نور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے مذبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان میں پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹری میں عرب ہمارات میں ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بہت محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں پروگرام شبِ نور آپ لوگ دیکھتے ہیں اور ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے رہتی ہے ہمارے اس پروگرام میں عرض وطن پاکستان کے ممتاز علماء کرام مشایخ سکولرز جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم علیہ السلام کے خوبصورت سنہ خان جو برگہی رسالت محبت میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آج بھی انشاءاللہ نسب روایت اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس پروگرام کو جو ہے وہ ایک ترتیب کے ساتھ سالانے کی اپنی طرف سے بھرپور کوشش ہے ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان آج کے پروگرام کے پینلسٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کا تعارف جو ہے وہ اس کے بعد انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے بارہا کوہینو ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ ان کی زیادت کر چکے ہیں اور ہمارے مختلف پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے ہیں حضرت علامہ قاری غلام اسغر صدیقی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام ورحمت اللہ ان کا ساتھ ساتھ ناظرین محترم نوجوان خوبصورت مذہبی سکولر ہیں اور ایک خاصہ مالک کائنات کے جانب سے آپ کے حصے میں گیایا ہے اور مصنف بھی ہیں آپ اس اعتبار سے اور ایک اپنی زندگی آپ نے یقیناً اس انداز میں بزاری ہے خوبصورت انداز کے ساتھ اس طرح آپ ایک لکھنے کا ہنر مالک کائنات نے آپ کو اتا کیا ہے یقیناً ایک بولنے کا انداز بھی آپ کو مالک نے اتا کیا ہے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں حضرت علامہ ڈاکٹر زہیر احمد اسنادی صاحب ریسرچ سکولر ہیں آپ اور منہاج یونیورسیٹی آپ کا تعلق ہے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ آپ ٹھیک ہیں حضرت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی اور ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم سنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاری بحمد عمر درہ سابری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز بقاعدہ آپ جانتے ہیں ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں میں قاری عمر درہ سابری صاحب سے گزارش کروں گا آپ بسم اللہ کریں ہمارے آج کے اس پروگرام کا بقاعدہ آغاز آقا کریم کی ذکر سے فرمائیے بسم اللہ شوکو نیہا زوہیجزے کے سانچے میں ڈھے کے آغاز شوکو نیاز شوکو نیہا زوہیجزے کے سانچے میں ڈھے کے آغاز یہ کوچے حبیب ہے بلکوں سے چر کے آغاز شوکو نیہا زوہیجزے کے امت کے آلیاں بھی عدب سے ہے دم با خود امت کے آغاز امت کے آلیاں یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھر کے آلیاں یہ کوچے حبیب ہے بلکوں سے چر کے آغاز ماہِ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے ماہِ عرب کے سامنے تیری بات کیا بنے اے ماہ حطاب روپنا ہر شب بد بلکوں سے چر کے آغاز یہ کوچے حبیب ہے سوزوں تپش سخان میں گر چاہتا ہے تو سوزوں تپش سخان میں گر چاہتا ہے تو اوہ عشقِ نبی کی آگ سے تائب بگھر کے آگ بلکوں سے چر کے آغاز یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چر کے آغاز شوق نیاز ایجز کے محلی اللہ جزاک اللہ جی بہت شکریہ محترم قاری محمد عمر داراز ثابری صاحب حضرت حفیظ طائب آپ کا لکھا ہوا خوبصورت زمزمہ جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ پر اشکرنے کی یہ سعادت حاصل کر رہے تھے دعا مالک کائنات سے جو اشاعر آپ نے پڑھے ہیں اس میں بھی انداز ہے محبت اور اخیرت کا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ایک انداز جو انسان کو سکھایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے دعا مالک کائنات سے عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین محترم شابان المعظم کی یہ پرمورس آتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس ماہ مبارک میں چودویں اور پندرویں شب کے درمیان جسے شب بارات کہا جاتا ہے وہ بہت قریب قریب ہے اور آج ہم نے بھرپور طریقے سے اسی کا انتخاب کیا ہے اس پر ہم گفتگو کرسکیں جتنا ہمارے پروگرم میں وقت ہوا ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس پر تفصیلا جو ہے گفتگو کرسکیں شب بارات کی فضیلت اور شرعی حصیت یہ ہمارا آج کا ایک خاص موضوع ہے اور ہمارے علماء راکھر صاحب صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان سے ہماری گفتگو رہے گی میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا موصلرم جانب غلام اس پر صدیقی صاحب سے اور سب سے پہلے حضرت میں چاہوں گا کہ جو لفظ شب بارات ہے اس کی تھوڑی سی حصیت اور اس کی فضیلت اور اس کو آپ پروڈ ڈیفائن کریں شب بارات اور جو یہ ایک لفظ ہے اس کی خاص طور پر جو ایک ریفنیشن ہے تاکہ ہمارے ناظرین اور سامائین تاکہ یہ تھوڑی سی وضاحت ہو پھر انشاءاللہ ہم مزید آگے ہیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا رب صلی اللہ وسلم دائمنا بداعلا حبیبِكا خیر الخلقِ قدرہی میں الحمدللہ بارے پاک پاوردگار کا فضل و احسان کے مالکِ کائنات میں ہمیں زندگی میں یہ مقدس ساتیں بخشی ہیں الحمدللہ اور شعبان المعظم جیسا مقدس مہینہ جس کی ایک ایک گھڑی بہت فضیلتوں والی ہے بڑی برکتوں والی ہے سبحان اللہ شعبِ برات تو ایک خاص یقینِ نقرات ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر رسولِ رحمتِ آرہِ صلاة و تسلیم کے فرمانِ مقدسہ کے اس جملے کے اوپر غور کیا جائے حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان و شہر اللہ کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے اللہ کا مہینہ ہے تو شعبان کے مقدس مہینے کو رسولِ رحمتِ آلیِ صلاة و تسلیم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے سبحان اللہ یعنی اس کی نسبت حضور نے اپنی طرف فرمائی ہے ٹھیک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یقینا نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی چیز کی نسبت بری چیز کی طرف ہو جائے تو وہ بری بن جاتی ہے اور کسی اچھی چیز کی طرف جائے ایسے کہلائے جاتی ہے نسبت ہو تو وہ اچھی بن جاتی ہے اور جس چیز کی نسبت خدا اور خدا کے پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی داد کے ساتھ وہ کتنی ہی عظمت والی ہو جاتی ہے سبحان اللہ تو شابان کی ایک ایک گھڑی ہی برکت والی ہے اور سعادتوں والی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ رسولِ رحمتِ علیہ السلام والتسلیم شابان المعظم کے اکثر دنوں کا روزہ رکھتے ہیں سبحان اللہ اور سوائے چند دنوں کے ام المومنین حضرتِ سیدہ عائشہ صدی کر دیا اللہ تعالی عنہ آپ خود بیان فرماتی ہیں کہ سوائے کوئی چند دنوں کے اللہ کے محبوب علیہ السلام پورا مہینہ ہی شبِ شابان المعظم کا حضور روزے کی حالت میں گدار دیتے ہیں حالتِ روزہ میں شابان کا مہینہ جہاں گدرتا ہے اور پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے حضور کی بارگاہ کے اندر سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ فرمائیں کہ آپ اکثر شابان کا مہینہ جو ہے وہ روزہ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام و تصریم نے رشاد فرمایا کہ شابان کے اندر اللہ کریم نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے کہ جس گھڑی بندے کے عامال اللہ اس کے خالق و مالک کی بارگاہ کے اندر پیش ہوتے ہیں اللہ میں اللہ کا رسول یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے عامال میرے مولا کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جائیں تو میں اس وقت حالتِ روزہ میں ہوں اللہ تو پتہ یہ چلا کہ صرف شب برات نہیں بلکہ پورا شابان ہی بڑا عظمتوں والا ہے اور بڑی سادتوں والا ہے ہمیں اس پورے مہینے کے اندر ہی اپنی محبتوں کی جو ہے وہ نیاز جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے رہی یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ شب برات کے حوالے سے یہ ایک ایسی رات ہے بلخصوص جس کی حدیث پاک کے اندر فرمانے رسول کریمہ علیہ السلام اور تسلیم کے مطابق کہ جب شابان کی پندوی رات ہوتی ہے تو خدا کی رحمت جو ہے وہ اس قدر مربان ہو جاتی ہے بندِ مومن کی اوپر اللہ کے بندِ رسولِ رحمتِ علیہ السلام اور تسلیم کے غلاموں کی اوپر اتنی کرم نوازیوں کا سرسلہ جاری ہو جاتا ہے کہ پاک پروردگار خود جو ہے اپنی شان کے مطابق خود اپنے بندے کو آواز دے کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے آم ازین تو ہر لمحہ سوال بن کے آتا تھا کبھی کیا سوال لے کے آتا کبھی کیا سوال لے کے آتا کبھی صبح کبھی شام کبھی دن کبھی رات تو آم ازین تو تیری زبان کی پر جو ہے وہ سوال کا سلسلہ رہتا تھا آج میرے بندے تیرے رب کا تجھ پہ یہ کرم ہو گیا ہے کہ تجھے زندگی میں تیرے مولا نے وہ رات بچ دی ہے تیرا مولا خود تجھ سے اس چیز کا تقادہ کرتا ہے کہ مغفرتوں کو طلب کرنے والے اور دنیا جہان کی فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والے آج جو ہے تیرا رب تجھے ہر وہ چیز بخش دے گا جس چیز کا تو اسے سوال کرے گا تو شب برات وہ خوبصورت بابرکت رات ہے کہ جس رات اگر انسان صدق دل کے ساتھ اپنی زندگی کی تمام سیاد سے نفرت کرتے ہوئے غلطیوں سے نفرت کرتے ہوئے اور حقیقی معنوں کے اندر اپنے مورا کی حضور اگر توبہ کر لیتا ہے استغفار کر لیتا ہے اور توبہ بھی وہ ایسی کرتا ہے کہ دوبارہ پھر میں پلڑ کے واپس ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا تو جب بندہ اپنے مولا کی حضور صدق دل کے ساتھ اپنے مولا سے معافی طلب کر لیتا ہے تو پاک پروردگار اپنے بندے کو مغفرت کی سنت بخش دیتا ہے سبحان اللہ بہت شکریہ محترم غلام صدقی صاحب آپ مزاد کر رہے تھے ناظرین محترم ایک مختصر سا وقفہ ہم یہاں پر لیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو اسے ملاقات کرتے ہیں پروگرم دیکھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین خوش آمدیت کہیں گے آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرم شہ بنور آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی وقفے پر جانے سے پہلے محترم غلام اسفر صدقی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور جس طرح آپ نے ایک آخر میں بات کی ہے توبہ کی حوالے سے تو اس رات کو توبہ کی رات کی حوالے سے بھی پکارا جاتا ہے اور پڑا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو یہ ایک مالک کائنات کی طرف سے خاص انام اپنے بندے کیلئے ہوتا ہے اس رات میں ان گھڑیوں میں ان لمحات میں کہ ہے کوئی مانگنے والا جو مانگا جائے اور وہ مالک کے ذات سے انسان کو ملتا ہے تو یہ اپنے اپنے دل کی بات ہے اور کس طرح سے اور کس انداز سے ہم نے اپنے مالک کے حضور پیش ہونا ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں اپنے علماء سے ڈسکس کریں گے گفتگو کریں گے تاکہ وہ انداز بھی اپنایا جائے اور مالک کے حضور جو ہے وہ اس محبت اور حقیدت کے ساتھ پیش ہوا جائے حضرت علامہ ڈاکٹر زہیر احمد اسنادی صاحب کے طرف میں آؤں گا اور ڈاکٹر صاحب ابھی ہم نے گفتگو کا آغاز کیا یقیناً آپ بھی سن رہے تھے اور میں چاہوں گا آپ سب سے پہلے جس طرح محترم صدیقی صاحب نے وضاحت کی ہے شب برات کے حوالے سے اور ایک بہت سا ایک سوال ہمارے عوام الناس میں لوگوں میں جو ایک رائز ہے شرعی حسیت کے اعتبار سے شب برات کی تو میں چاہوں گا کہ وہ قرآن سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں پھر مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں چینل کوئے نور کا اور آپ کے شکریہ دا گھتا ہوں کہ اس کار خیر میں آج ہمیں آپ نے شامل کیا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں آتا ہوئے آپ نے بہت اہم سوال کیا اور اس وقت بہت سے لوگ ہیں جو لوگوں کے کم علمی کے باعث اپنی لوگوں کے ذہن منتشر کر رہے ہیں اور پراغنگی کے ان کو شکار کر رہے ہیں جبکہ عرض یہ ہے کہ امت مسلمہ کے جمعی مقاتب فکر کے فقہ اور علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ثابت ہو جائے وہ اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے شب برات کی فضیلت پر جو احدیث اس کے اہمیت کو جاگر کرتی ہیں وہ بے شمار صحابہ اکرام سے مروی ہیں جن میں سیدنا ابو بکر الصدیق مولا علی المرتضی ام المومنین عائشہ صدیقہ حضرت ابو حریرہ حضرت ابن عباس حضرت ابو سعال والخشنی معاذ بن جبل اہو بن مالک اس طرح ابو موسیٰ عشری عبداللہ بن عمر بن العاز اور عثمان بن العاز وغیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام کے نام شامل ہیں جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس بارے میں من گھڑتی رات ہے اور اس کی کوئی احسیت نہیں ہے حالانکہ اس بارے میں دس سے زیادہ صحابہ اکرام کی مرویات ہیں جو متواتر کے درجے کو پہنچتے ہیں تو بعض لوگ صرف اپنی لاعلمی کے باعث سے اس کو اختیار کرتے ہیں اور شب برات کی حجیت اور فضیلت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شروع سے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین تابعین اطبع تابعین آئمہ حدیث بشمول آئمہ سیاستہ اکثر نے شب برات کا ذکر کیا اپنی کتب میں اور باب امہ جا فی لیلت نصف من شعبان یعنی شعبان کی پندرویں رات کے عنوان سے سیاستہ کی کتب میں انہوں نے اور دوسری کتب میں ابواب قائم کی مستقل اور یہ بھی عرض کرتا چلو کہ جب کوئی امام حدیث اپنی کتاب میں کسی عنوان سے کوئی مستقل باب قائم کرتا ہے اور اس باب کے تحت کئی حدیثیں لاتا ہے تو اس سے مراد صرف اپنی حدیث کی کتاب کا ایک باب قائم کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ یہ ان کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے جسے وہ اپنے مذہب اور عقیدے کو اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں اپنے کتاب کے ترجمہ تل باب کے ذریعے اس لیے ان کی کتب کی مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ امام ترمزی احمد بن احمد نسائی ابن ماجہ ابن ایبان ابن خزیمہ ابن ابی شہبہ تبرانی بزار بہیکی حیسمی الغرض تمام آئمہ حدیث کا یہی عقیدہ تھا اور اسی پر ان کا عمل بھی تھا اس رات اختصاص و اعتمام کے ساتھ وہ جا کر خود بھی عبادت کرتے تھے اور قبرستان جاتے روزہ رکھتے اور جمعی امت مسلمہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے تھے بلکہ ٹھیک بلکہ ٹھیک اور اس چیز کو حدیث سے جس طرح امام ترمزی سنن ترمزی معروف کتاب سیاستہ کی اس میں انہوں نے کتاب السو باب و ماجا فی لیلہ تندس پی من شابان کے عنوان سے بقائدہ باب قائم کیا امام ابن ماجا سنن ابن ماجا معروف کتاب سیاستہ کی اس میں انہوں نے کتاب اقامت السلاح و سننہ میں باب و ماجا فی لیلہ تندس پی من شابان سے عنوان قائم کیا یعنی اوائل دور سے یہ چلا آ رہا ہے آج کی دور میں نہیں انہوں نے روایت بھی کی معروف حدیث ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو والکریم سے روایت ہے اقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا اذا کانت لیلہ تندس پی من شابان فکومو لیلہ وسومو نہارہ اللہ حکرہ کہ جب شابان کے پندلی رات آئے تو اس رات قیام کرو اور پندلی دن اس کے دن میں روزہ رکھو ٹھیک فَإِنَّ اللَّهِ يَنْجِلُ فِيَا لِغْرُوبِ الشَّمْسِ الٰہ سَمَائِ الدُنْيَا اس رات اللہ تعالی طلوعِ افتاب کے وقت سے اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ وہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کر دے والا کہ میں اسے بخش دوں أَلَا مُسْتَرْزِقُن فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق اطاع کروں أَلَا مُبْتَلًا فَأُعْفِعَهُ ہے کوئی مبتلائے مصیبت کہ میں اسے آج آفیت اطاع کر دوں أَلَا قَذَا أَلَا قَذَا حَتَّى يَطْلُو عَلْفَجْرَ اسی طرح اس کی رحمت ساری رات ندا دیتی رہتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت جو جتنی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اور یقیناً اس کے بعد تو میرے خیال سے نہیں کہ لوگوں کے جزہ میں جو ایک سوال جو ہے وہ جاگر ہوتا ہے اس حوالے سے شب برات کی حوالے سے صدیقی صاحب یہ وضاعت رسیہ کیجئے جس طرح مہترمڈاکسہ فرمارے تھے جو قبرستان کا ایک جو معطب آنا اور جانا کا جو کمسپٹ ہے ویسے بھی ہم جاتے ہیں بہت خیال ہوتی ہے اپنے جو بھی نکلتا ہے لیکن خاص طور پر شب برات پہ یا میراج شریف پہ یا خاصی سپیشل شب برات کے حوالے سے جو آپ نے بیان کیا اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کو یاد کیا جائے یا ایک اپنی بھی انسان کی ایک مطلب جو کہ جانا تو وہیں پر ہے تو اس سے کیا کمسپٹ ہے اور کتنا اس کی اٹیشمنٹ ہے شب برات کی حسات جو قبرستان میں آنا اور جانا اس رات پہ یا اس دن میں ہوتا ہے عام عزیم رسول رحمت علیہ السلام و سلیم کا فرمانے گرامیہ حضور فرماتے ہیں کنتو نحیتو کمان زیارت القبور فزوروا حضور فرماتے ہیں کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے بقیدہ روختا تھا منع کیا جاتا تھا تمہیں کہ تم قبرستان نہ جایا جاؤ یہ اوائل دور کی بات ہے حالات کا تقاہ تھا اس طرح تھا کہ بقیدہ منع کر دیا گیا کہ قبرستان نہ جایا کرو جب لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی تعلیمات پختہ ہو گئیں تو پھر ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا اب بقیدہ حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان جایا کرو اور اہلِ قبور کی جہابو تم زیارت کیا کرو اور یہاں تک بھی حدیث پاک کے یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ فَإِنَّا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ قبروں کی زیارت جایا وہ تمہیں آخرت کی یاد دلائے گی اللہ حسین کہ تم وہاں جاتے ہو تو وہاں جا کے ذہرہ کے جو اہلِ قبرستان ہیں ان سے تمہاری شناسائی بھی ہوگی دنیا کے اندر کچھ تمہارے بڑے ہوگے کچھ تمہارے ملنے والے کچھ تمہاری واقفیت والے جب وہ دنیا سے چلے گے تو بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گے تو تم نے بھی چلے جانا ہے اس سے انسان کے لیے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے کہ انسان جہاں اس چیز کو دیکھتا ہے کہ جب ہمارے بڑے دنیا کے اندر نہیں رہے ہمارے بہت سارے پیارے دنیا سے چلے گی تو ہم نے بھی جانا ہے اور یہی چیز انسان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے اور انسان اس چیز کی اوپر غور و فکر کرتا ہے کہ تو انسان جب اہل ایمان جب قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو یقیناً ان کے ذہن کے اندر یہ چیز پختہ ہوتی ہے کہ حقیقی جو ذات ہے اور جس کو ہمیشہ بقا ہے وہ تو رب کی ذات ہے ہم نے دنیا سے جانا ہے تو ہمیں اپنے عمال کو درست کرنا ہے اور مغفرت کی دنیا ہے اور یہاں پہ ہم مغفرت کے لئے ہر وقت کر سکتے ہیں اللہ کی حضرت جا کر سکتے ہیں اور یہ رات بالخصوص مغفرت کے لئے ایک خاص گڑی آئی ہے اللہ کی ذات جنہاں اس سے معافی مانگی جائے روک صاحب خاص عمل اس رات میں جو بہت قربت والا ہوا اپنے مالک کے ساتھ انسان کا سبحان اللہ بہت پیارا سوال کیا آپ نے اہمہ اکرام نے اس رات کے اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر اس رات کے پانچ خصائص بیان کرنا جی ٹھیک حاضی لیلہ تن مختصتن بخم سے خصالن کہ اس رات کے پانچ ایسی خصائص ہیں جو باقی راتوں میں نہیں اس میں سب سے پہلا کہ کہ اس میں ہر حکمت والے کام کا جدہ جدہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے یعنی تقادیر کے فیصلے اس رات میں ہو جاتے ہیں اس رات میں آپ کی رزق لکھ دیا جاتے ہیں اس رات میں آپ کی زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں کس نے حج کرنا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کئی لوگیں گھر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے کئی ہیں اپنے باغات میں درخت لگا رہے ہیں لیکن ان کا نام مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے تو اس رات کی ایک خاصیہ دیا ہے بیان فرمائے آئیمہ اکرام نے سب سے پہلے یہ ہے کہ برکتوں والی رات ہے لائلت المبارکہ قرآن پاک نے اسے یہ نام دیا اِنَّا اَنْزَدْنَاو فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُلْنَا مُنزِرِينَ کیسے ہم نے ایک برکت والی رات میں اتارا ہے یعنی برکتوں والی رات دوسرا اسے دستویز والی رات کہتے ہیں لائلت السک یعنی دستویز والی رات جس طرح میں نے ارس کیا کہ یہ اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تمام بجڑ تیار ہوتا پورے سال کا اس کے علاوہ اسے کہتے ہیں لائلت البراہ یعنی جہنم سے آزادی اور بری ہونے کی رات بری ہونے کی رات آقا علیہ السلام نے ارشاد خورمایا بے عدد اشار اغنام بنی قلب کہ قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالی میری امت کو اس رات جہنم سے آزاد فرماتا تو یہ اس رات کی فضیلت ہے ایک فضیلت یہ ہے بیان فرمائی نزول الرحمہ کہ یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت کے نزول کی رات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ قبیلہ قلب عرب میں اتنا معروف قبیلہ تھا ان کے پاس اتنی زیادہ بکریہ دی کہ ان کی مثال دی جاتی تھی یعنی سب سے زیادہ بکریہ رکھنے والا قبیلہ تھا اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ اتنے لوگوں کی اللہ تعالی بخشش فرماتا ہے سبحان اللہ ایک اس کی فضیلت بیان فرمائی فضیلت علیہ عبادت ہے اس رات میں جو آپ عبادت کریں گے وہ دوسری راتوں سے نہایت زیادہ اس کی فضیلت ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس رات جو سو رکھت نماز ادا کرے تو اللہ تعالی اس کی طرف سو فرشتے بھیجتا ہے تیس فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں سبحان اللہ تیس فرشتے اسے آگ کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں تیس فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں اور دس فرشتے اسے شیطان کی چالوں سے بچاتے ہیں سبحان اللہ اور ایک خاصیت اس رات کی بیان فرمائی کہ اسے مکمل شفاعت کی رات کہا جاتا یعنی آقا علیہ السلام کو اس رات شفاعت تامہ عطا فرمائی گی سبحان اللہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شابان کی تیروی رات شفاعت کا سوال کی اپنی امت کے لئے تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چوتھائی شفاعت عطا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی رات پھر دست سوال دراز کیا اپنی امت کی شفاعت کے لئے تو اللہ تعالی نے آپ کو دو تیائی شفاعت عطا فرمائی پھر شبان کی پندروی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دست سوال اپنی امت کے لئے دراز کیا شفاعت کے لئے تو اللہ تعالی نے آپ کو مکمل شفاعت عطا فرمائی اس رات اور پوری امت کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ فرمایا سوائی ان لوگوں کے جو خود اپنے مالک سے بدکے ہوئے اونڈ کی طرح دور باگتا ہے یعنی مسلسل نافرمانی پر جو مصحر ہو اور توبہ کی طرف مائل نہ ہو تو ان کے لئے بخشش نہیں باقی سب کے لئے اللہ تعالیٰ رہا ہے ناظرین بہت پرم ایک وقفہ لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ نے کسی ملاقات کرتے ہیں پروگرم دیکھتے رہی ہمارے ساتھ رہیے گا برور صدر میرا مسرور ہے یہ شب نور ہے یہ شب نور ہے ویلکم بیک ناظرین بہترم پروگرم شب نور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور شب بارات کی فضیلت اور شرعی حسیت بھی ہماری آج کے گفتگو جاری ہے اور دوران گفتگو آپ جانتے ہیں کہ بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا وقت کا کس طرح سے وقت ہمارا مکمل پروگرم پر ہو گیا ہے اور بہت خوبصورت گفتگو فرمارے تھے ڈاکٹس آب وقت پر جانے سے پہلے اور حدیث کی روشنی میں قرآن سنت اور حدیث کی روشنی میں آپ فضیلت بیان کر رہتے ہیں اس سرات کی اور جو جو فضیلت ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت اپنی امت سے وہ بھی آپ نے بیان کی ہے میراج ہو شب بارات ہو لیلت القدر ہو یہ آقا کریم کی محبت ایک اپنے جو امت سے ہے اس کی مثال یقیناً ہمیں جو ہے وہ پوری کائنات میں ملتی ہے لیکن بس کیا ہے کہ ہماری اپنے طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے اپنی ہماری کتائی ہیں اپنی ہماری پریشانی ہیں اپنی ہمارے مسائل ہیں زندگی کے جس کی وجہ سے ہم صحیح معنوں میں وہ قربت حاصل نہیں کر پاتے ہیں آخری لمحات ہیں بلکل پرگیم کے میں غلام اسر صدیقی صاحب سے کوئی گارش کروں گا آپ شب بارات کے حوالے سے ہمارے ناظرین و سامعین تک پیغام کیا پہنچانا چاہیں گے میں تو اپنے ناظرین تک یہی پیغام چھوڑ کے جاؤں گا کہ ہمیں ان لمحات کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کی حضور ہمیشہ بالخصوص اس رات خاص طور پر اپنی اور اپنے عزیز و اقارب اور حضور کی ساری امت کی مغفرت کے لیے اللہ کی حضور التجاہ کرنی چاہیے اس لیے کہ حضور خود اس چیز سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی امت سے پیار تھا تو جو ہماری امت کی خیرخواہی کرتا ہے وہ یقیناً حضور کی مقدس نگاہوں کے اندر جائے سرکار کی توجہات کے اندر وہ رہتا ہے جتے کہتے ہیں کہ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے اللہ حکم کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا گا تو یہ شب برات خصوصی طور پر ہمیں اپنی آخرت کو یاد دلانے والی گھڑیاں ہیں اللہ کی حضور پاک پروردگار ہمیں اپنی آخرت کو سمارنے کی حمد و تفیق بخشے الہی آمین یا رب العالمین روکس صاحب آپ آخر میں ہمارے پروگرام میں اس حوالے سے اور بہت خوبصور جو آپ نے ایک تو ہنٹ دیئے ہیں اپنے گفتگو میں میں چاہوں گا کہ بہت مختصر انداز میں آپ پیغام بھی ہمارے ناظرین اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شبہ یہ شبہ توبہ اور ندامت کی رات تو ہے لیکن اس رات ایک اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے کچھ طبقات کا ذکر فرمایا کہ جمعی امت کی مغفرت ہوگی سوائے چند لوگوں کے کچھ طبقات ایسے بھی ہیں جو اس رات محروم رہیں گے جس طرح جادو ٹونا کرنے والے متقبر والدین کے نافرمان شرابی آدھی زانی متقبر چول خور تو میں ہی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات عبادت اور نوافل کی رات تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی محروم طبقات کا ذکر فرمایا ان میں سے مشرق کے سوا باقی تمام کا تعلق حقوق العباد سے اور معاشرے کے ساتھ ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو نمازیں نہیں پڑھے گا یا روزیں نہیں رکھے گا تو اس کا تعلق معاشرے اور حقوق العباد کے ساتھ ہے تو ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے عبادات کے ساتھ اور اس پر بہت زیادہ چونکہ دین کا اکثر عصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق تو معاف ہو جائیں گے لیکن یہ معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ نہیں کرے گا ہمیں عباد پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لاغو کرنا چاہیے تاکہ اس رات بھی ہم اپنے مستحق ہو سکیں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص بہت شکریہ ناظر جی نے مہترم ہماری زندگی میں ایک مطلب پھر وہ رات شرب برات کی جو مالک ہمیں عطا کر رہا ہے اور یقین ہمیں غنیمت جانتے ہو اس رات میں اپنے مالک کے حضور سجداریز ہونا ہے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور ایسی معافی طلب کرنی ہے کہ پھر ایسا نہیں ہے کہ ہاں لوگوں کا وطیرہ بن چکا ہے کہ پورا سال زندگی کے سارے کام ہوتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں پھر شب برات آتی ہے شب میراج آتی ہے یا ماہ رمضان آتا ہے تو بندہ اپنے آپ ناظرین نے محترم میں اپنے آج کے تمام مہمانوں کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے خصوص حضرت علامہ مولانا قاری غلام صدیقی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دیا ہے اور ان کے ساتھ حضرت علامہ محترم ڈاکٹر زہیر احمد اصنادی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے اور یقیناً آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اس اتبار سے مالک آپ کو ڈھیر و برکت اتا فرمائے اور جس مقصد میں آپ لگے ہیں مالک کائنات سے دعا ہے مالک آپ کو کامیان بھی عطا فرمائے اور محترم قاری عمر درہ صاحب کی بھی آمد کا شکریہ آخر میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت طلب کریں گے انشاءاللہ زندگی دری تو یقیناً آپ لوگوں سے ہماری ہفتے ملاقات ہوگی پروگرم شب نور میں تب تک کے لئے آپ اپنا بہت خیال رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خاری عمر درہ صاحب نات رسول مقبول پیش کریں بسم اللہ کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں تیری شان زمانے والے کیسے سمجھیں تیری شان زمانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے اور کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جہرہ دیکھیں کیا ضرورت ہے ہے کہ ہم چاند کا چہرہ دیکھیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند دید کا دیکھیں چاند چاند چہرہ دیکھیں چاند ڑھا چاند ڑھا کہ ہیں وہ ظلف ہٹانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹھانے والے مٹھانے والے